سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیئر ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے ہر بات آسانی سے سمجھ آسکے تاکہ آپ کوئی بھی تیتر آپ خریدیں تو آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ یہ میں کون سا تیتر خرید نہ ہوں یہ دکنی ہے ایرانی ہے یا پھر دیسی ہے آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ آپ جو خرید رہے ہیں وہ کون سی نسل کا تیتر ہے اور وہ کس طرح بریڈ کرے گا اگر وہ ایرانی نسل کا ہے تو اس کے ساتھ کون سی فی میل لگائی جائے تو آپ جو چیکس چاہتے ہیں وہ نکلیں ویسے تو یہاں کافی نسلیں پہی جاتی ہیں تیتروں کی لیکن جو مین نسلیں ہیں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا مین نسلیں تنی نسلیں ہوتی ہیں پہلے اس میں ایرانی آ جاتا ہے ایرانی تیتر جس کو گورا تیتر بھی کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر دکنی آ جاتا ہے جس کو سندھی تیتر بھی کہتے ہیں اور تیسرے نمبر پر جو دیسی تیتر ہوتا ہے جس کو جنگلی تیتر بھی کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے اس پہلے میں آپ کو ایرانی تیتر کے بارے میں بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ سامنے جو دوسری طرف میل کڑا ہے یہ دیکھیں یہ آگے آ چکا ہے اس تیتر کو ایرانی نسل کا تیتر کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو دوسری طرف نظر آ رہا ہے یہ میل ہے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں یہ دوسرے تیتروں سے تھوڑا سفید ہوتا ہے اس کو پنجابی اور سریکی میں گورا تیتر بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی اچھا خوبصورت ہوتا ہے یہ سائز میں عام تیتروں سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے قیمت بھی اس کی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے شوقین زیادہ ہیں بانیس پر دوسرے تیتروں سے اس لیے کہ یہ دوسرے تیتروں سے تھوڑا زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں اس لیے اس کی چاہت کو زیادہ ہے دوسروں تیتروں کو بھی ہے لیکن اس کی تھوڑی زیادہ مانگ ہوتی ہے اس کو لوگ زیادہ تر پسند کرتے ہیں اس کا پیئر مارکیڑ سے آپ کو تیرہ ہزار تک بارہ ہزار تیرہ ہزار تک آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ ایرانی تیتر کا بریڈر پیئر کی بات کر رہا ہوں بریڈر پیئر آپ کو بارہ سے تیرہ ہزار تک مل جائے گا ایرانی تیتر کا میرے پاس یہ کافی اچھی بریڈ کر رہا ہے ایک چیکس بھی ہے ان کے ساتھ لیکن میں نے دکنی کی اس کے اندر مادی ڈالی ہوئی ہے یہ دکنی کے ساتھ بریڈ کرتا ہے اور تقریباً تین چیکس ایرانی نسل کے دیتا ہے اور دو چیکس دکنی نسل کے نکلتے ہیں اس میں سے اس میل نے تقریباً اس بریڈنگ سیزن میں اس پیئر نے تقریباً سولہ چیکس اس بریڈنگ سیزن میں دیئے تھے تقریباً ان میں سے آٹھ ایرانی تھے باقی آٹھ جو تھے وہ سندھی تھے دکنی تھے دوسرے نسل پر جو ہمارا تیتے رہتا ہے اس کو سندھی یا دکنی نسل کا کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کے ہیں یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو چیکس ہے ایرانی نسل کا میں آپ کو بھی فی میل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرینڈ جو پیچھے کی طرف کڑی ہے یہ دیکھیں یہ یہ دکنی نسل کی فی میل ہے ہمارے پاس یہ بہت ہی اچھا بریڈر پیر ہے بہت ہی اچھی بریڈ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ فی میل ہے سامنے آپ کے پاس دکنی تیتر کی اس پیر میں دوسرے بھی ہمارے پاس پیر ہیں اس میں بھی اچھی بریڈر ہی میل دیں لیکن یہ سب سے اچھی فی میل ہے بریڈر کی یہ ایرانی میل کے ساتھ اس کو لگایا ہوا ہے یہ بہت ہی اچھی بریڈ کرتی ہے یہ دیکھیں یہ یہ دوسرا ہمارا پیر ہے اس میں دکنی نسل کا میل ہے سندھی نسل کا اور جو ایرانی نسل کی فی میل ہے اس میں دو چیکس ابھی بچے ہوئے ہیں اسے نکالنا ہے اس کیج سے یہ دوبارہ ریڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میل ہے دکنی نسل کا اس کے اوپر جو اس کی پہچان یہ ہے اس کے اوپر جو یہ دورس وغیرہ ہیں یہ تھوڑے گہرے ہوتے ہیں یہ اسی نسل میں جو ایرانی ہوتے ہیں اس میں تھوڑے میسے کلر کے ہوتے ہیں اس میں زیادہ گہرے ہوتے ہیں اس لئے اس کو دکنی کی پہچان ایسی ہوتی ہے اس سائز میں تقریباً ایرانی جو ہوتا ہے اس سے تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں اس کی قیمت بھی اس سے تقریباً پانچ سو سے ہزار پیر کم ہوتی ہے ایرانی تیر سے اگر اس کی بارہ سے تیرہ ہزار ہوگی اس کی گیارہ سے بارہ ہزار تک اس بریڈر پیر کی قیمت ہوگی چیکس بھی اس کے بہت یہ اچھی قیمت میں بک جاتے ہیں ایرانی نسل کی طرح یہ ایرانی نسل سے بات نسبت جو ہوتا ہے یہ بریڈ زیادہ کرتے ہیں ایرانی نسل تھوڑی کم بریڈ کرتے ہیں لیکن یہ دکنی اور سندھی جو ہوتا ہے یہ زیادہ بریڈ کرتے ہیں اس لئے ہم نے کچھ پیر میکس کی ہوئے ہیں جیسے ایرانی میل کے ساتھ دکنی کی فیمیل لگائی ہوئی ہے اور دکنی میل کے ساتھ ہم نے ایرانی فیمیل لگائی ہوئی ہے جو بہت ہی اچھی بریڈ کر رہے ہیں دو پیر ایسے ہیں لیکن دو تین پیر دوسرے بھی ہیں لیکن وہ بھی اچھی بریڈ کرتے ہیں لیکن اس کی جو بریڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بہت ہی اچھی آتی ہے ان کی نیسے دوستو تیسرے نمبر پر جو ہمارا تیتر آتا ہے وہ دیسی نسل کا ہوتا ہے جس کو جنگلی بھی کہتے ہیں اس کا کلر تھوڑا سبز ہوتا ہے ان سے اور وہ قیمت میں بھی ان سے کام ہوتا ہے وہ بھی تیتر بریڈ بھی اچھی کرتا ہے زیادہ ان میں فرق نہیں ہوتا بریڈنگ میں لیکن وہ سندھی تیتر ہوتا ہے دکنی تیتر وہ اچھی بریڈ کر لیتا ہے ایرانی اور جو دیسی تیتر ہوتے ہیں اس پیر کی قیمت بھی تقریبا بریڈر پیر کی میں بتا رہا ہوں اس کی قیمت تقریبا دس سے بارہ ہزار تک ہو سکتی ہے وہ سائز پر بھی ہوتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے بنسبت ان دونوں کے سائز کے ایرانی کا سائز سب سے بڑا ہوتا ہے دکنی سندھی کا سائز اس سے چھوٹا ہوتا ہے اور جو دیسی تیتر ہوتا ہے اس کا سائز ان دونوں جو ایرانی ہے اور دکنی ہے ان سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے قیمت بھی تھوڑی سی اس کی کم ہوتی ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو آپ لوٹ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ میں ایسی انفارمیشن ویڈیو اپنے چینل پر اکثر بھیجتا رہتا ہوں آپ کو آسانی سے ملتی رہیں گے ایسی جو انفارمیشن ویڈیو ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا کیار رکھے گا اللہ حافظ